موسیقی ہیدر آباد کے مسلم اصحاب اور عاشقان رسول اللہ سے مقاتب ہوں میں سب سے پہلے عید ملاد النبی کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اس کے وسیلے سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کی برکتوں سے ہماری زندگیوں میں انقلاب لائے قرآن پاک میں جس اہم نکتے کو بیان کیا گیا ہے وَمَا رَسَلَّا قَاِلَّا رَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ ہمارے رسول مکرم صرف ہمارے لئے رحمت نے سارے عالموں کے لئے رحمت قرار دیے گئے ہیں علماء اقبال نے اس سلطلے میں ایک شیر فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ خلم تیرے ہیں علماء نے بہت وعدد طور سے بیان کیا کہ خالی محبت کے اظہار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کے عمل کو زندہ رکھنے سے ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رحمت نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لئے بھی رحمت ہے اور نماتات جمادات کے لئے بھی رحمت ہے دشمنوں کے لئے بھی رحمت ہے اور اپنوں کے لئے بھی رحمت ہے اور ساری دنیا کے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت قرار دیے گئے ہیں میں اس موقع پر تمام مسلمانہ خصوصاً حیدر آباد کے ان نو جوانوں کے بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات پر خوشیاں مناتے ہیں خوشیاں منائیے لیکن آپ کو دائرے میں رہ کے خوشیاں منانے کی ضرورت ہے آپ کے ہمارے عمل کسی غیروں کو تکلیف نہ ہو کسی پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو کسی بیماروں کو تکلیف نہ ہو کسی مسئلہ زدہ کو تکلیف نہ ہو اور ایسے نعرے نہ لگائیں جس کی وجہ سے جو ہے کسی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے ہم صرف یہ نعرے سمجھے ہم اللہ سب سے بڑا ہے اور سرکار دو عالم کی شان میں یہ کریں یا رسول اللہ ہم پہ شفاعت فرمائیے یا رسول اللہ ہم ہمارا خاتمہ بالقیر ہو یا رسول اللہ ہم میں جو ہے وہ زندگیوں میں انقلاب بہتر ہو جائے ہم میں جذبے ہمجردی پیدا ہو اور ہم کسی کے کام آ جائے ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو پوری طرح تسلیم کر لیں اور اس کے بعد رسول اللہ کی رسالت کو اپنے دل میں جاگوزی کر لیں وہ ہی لوگ جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں کمی ناکامیوں کی صورت پیش نظر نہیں ہوتی محبت کرنے والے جان کی پرواہ نہیں کرتے وہ اتنا جان کر ہی جان کی بازی لگاتے ہے ہمارا کام یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اصحاب سے دور ہو جائیں جو مذہبی تقدس کا اظہار کرتے ہیں لیکن عملی طور سے ان کے پاس مذہبی احساسات نہیں رہتے اسی وجہ سے آج ہم مسئیبت کا شکار ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مبارک لمحات میں اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کے صدقے تو فعل میں ہمارے تمام ضروریات کی تکویل فرمان دیں اور ہمارے ایمان کو مستقم کریں یہی ہماری زندگی کے لئے کامرہ میں ہوگی خدا